ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا ملا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین کریم ونحنو على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے کچھ گفتگو سے پیشتر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حصول برکت کے لئے درود پاک کا نظرانے محبت پیش کر لیں باواز بلند درود پاک پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیہ السلام سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نات پاک مصطفیٰ کے دو چار شیر ملاحظہ فرمائے صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی تین سو سال کی زندگی انہوں نے پائی ہے اور تین سو سال میں انہوں نے تقریباً دھائی سو سال انہوں نے گزار دیئے ہیں حق کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے ان کے زندگی کے دو سو دھائی سو سال گزر گئے تھے حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بڑا طویل ہے میں اس واقعے کو ذکر نہیں کروں گا لیکن ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ کسی راہب نے بتا دیا کہ مدینہ میں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے آپ وہیں جائیں اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی اور دین حق مل جائے گا تو کچھ یہودی تجارت کے لئے گئے ہوئے تھے ان یہودیوں سے انہوں نے بات کیا کہ مجھے یسرپ چھوڑو دو تو وہ لے کر کے گئے اور ان کو غلام بنا کے بیچ دیا لیکن قسمت نے یاری اس طرح کی کہ جس نے خریدا وہ بھی مدینہ کا رہنے والا تھا اس طرح مدینہ طیبہ میں وہ آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہچان گئے ایمان لے کر کے آئے اب ان کی غلامی کی زندگی سے چھٹکارے کی بات آئی تو جو یہودی تھا اس نے ایک بہت کڑی شرط رکھی تھی اس نے کہا تھا کہ دو شرطیں ہیں ایک شرط یہ ہے کہ مجھے ایک مخصوص سونے کا وزن بتایا مجھے یاد نہیں آرہا ہے کتنا اس نے بتایا تھا مجھے اتنا سونا دو اور پھر اس کے بعد ایک باغ لگاؤ اس باغ میں تین سو یا چھے سو درخت ہونے چاہیے اور ایک بھی درخت سوکھنا نہیں چاہیے سارے درخت کے اوپر پھل آنا چاہیے تب تم آزاد ہوگے یعنی آزادی کی کوئی صورت تھی نہیں تو حضرت سلمان فارسی نے بارگاہ رسالت میں آ کر کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سونے کا ٹکڑا آیا تھا اتنا بڑا تھا انڈے کے برابر تھا تو اس نے ساٹھ اوقیہ سونا مانگا تھا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے کیسے آدھا کروں گا کہا لے کر کے جاؤ تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے تجارت کیا اتنا سونا ہوا کہ اس کا ساٹھ اوقیہ سونا آدھا کر دیا اور پھر باغ لگانے کی جب بات آئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو کوئی دو پیڑ لے کے آ رہا ہے کوئی تین پودا لے کر کے آ رہا ہے کوئی بیس پودا لے کر کے آ رہا ہے ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا یہاں پر جو ہے باغ درخت لگانے کے لئے گڑھے کھو دو جب گڑھے کھو دو تب مجھے بلانا جب گڑھے کھو د گئے تین سو درخت کے تو اللہ کے رسول گئے اور اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان درختوں کو لگایا تھا اس درخت کا کمال یہ کہ خجور جو ہے پانچ سال میں پھل دیتا ہے لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر پھل دے دیا اسے اور ایک بھی درخت نہیں سوکا تھا اور اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی جو ہے آزاد ہو گئے تھے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی شیر میں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں لالہ زار یعنی باغ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی جانب جا رہے ہیں خرامہ خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اے باغ کی بہاریں اب تو تیرے دن پھر گئے پہلے تو پانچ سالوں میں پھل دیا کرتا تھا اب تو سال بھر میں تو پھل دے گا اور وہ باغ حضرت سلمان فارسی کا آج بھی مدینہ طیبہ میں محفوظ ہے اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ حضرت نے کہ وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور دربدل یوں ہی خار پھرتے ہیں دربدل یوں ہی خار پھرتے ہیں دربدل یوں ہی خار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں اور اس دنیا کی روح ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روح کبھی نظر نہیں آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے غار سور میں آپ نے تین دن آرام فرمایا تھا ابو جہل اور اس کے ساتھی غار سور کے دہانے تک پہنچ چکے تھے لیکن دیکھ نہیں سکے اب دنیا اس کی کوئی بھی توجیح بیان کرے لیکن آلہ حضرت اس کی کیا وجہ بیان کرتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں اس دنیا کی روح ہیں اور روح نظر نہیں آتی ہے اس لیے کوئی دیکھنے کی کوشش نہ کرے غار کے اردگیرد جو دشمن پھر رہے ہیں بلا وجہ پھر رہے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے کہ وہ عدو گرد غار پھرتے ہیں اور آخری شعر ملاحظہ فرمائے یہ کلام بڑا مقدس کلام ہے آلہ حضرت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو آلہ حضرت کی خواہش تھی کہ کھلی آنکھوں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گئے بہت حاضری دی بارگاہ رسالت میں گزارش کیا لیکن جو ہے یہ تمنا پوری نہیں ہوئی تو کچھ دل کے اوپر بوجھ ہوا آئے اور یہ نات انہوں نے لکھی تھی آلہ حضرت میں اور یہ نات لکھئے اور لکھ کر کے لیا کہ بارگاہ رسالت میں یہ نات سنائی جب اس کا مقتہ ہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں لوگ اس کی جگہ شہدہ کتے دوسرے الفاظ بدل دیتے ہیں لیکن آلہ حضرت رضی اللہ تعالی نے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت کا کتہ کہا ہے اور بارگاہ رسالت ہے ہی ایسی بارگاہ کہ آدمی وہاں کا کچھ بھی بن جائے اور وہ کامیاب ہی رہے گا تو آلہ حضرت نے جب یہ شیر پڑھا آئے تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں تب جو ہے ہجاب ہٹتا ہے اور کھلی آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اسی یہ مقتہ ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک صلی صلاة و سلام علیہ وسلم سیدیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رجب کی چار تاریخ ہے اور بڑی مقدس یہ چار تاریخ ہے انوان پہ میں گفتگو کرنے سے پہلے ایک بڑی مفید چیز آپ کو بتا دوں کہ اس دنیا کے چار کتب ہیں جسے سالاتین اربعہ کہا جاتا ہے ایک مشرق کے ایک مغرب کے اور ایک جو ہے شمال اور ایک جنوب کے چاروں سمتوں میں چار ان کا کوئی مخصوص نام نہیں ہے ایک کا نام عبدالرحیم ہے ایک کا نام عبدالکریم ہے اور اس طریقے سے چار ہیں میں جو ہے اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور چار تاریخ جو رجب کی ہوتی ہے انہی تاریخوں میں ان کا تعین ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مخلوق کے خدا تک رزق پہنچانے کی ذمہ داری انہی بزرگان دین کے اور سالاتین اربعہ کے ذمہ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں اگر آج کی تاریخ میں آدمی شرینی پر ان کے نام کا فاتحہ کر دے اور غربہ و مساکین میں تقسیم کرے اور اپنے اہل خانہ کو کھلائے تو سال بھر تک اللہ تعالی ان بزرگوں کے صدقے میں اس کی رزق میں کشادگی فرمائے گا تو یہ جو ہے آج چار تاریخ ہے میں نے اس کی مناسبت سے یہ بات بتا دیا ہے اور کل جو ہے رجب کی جو ہے پانچ تاریخ ہے اور پرسوں سر حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ارس پاک ہے اور اسی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوشت گزار کروں گا اللہ تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کا جو ولی ہوتا ہے جسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں ولی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست اللہ کا پیارہ اللہ کا چاہنے والا وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا ہو اسے ولی اللہ کہا جاتا ہے اور یہ ولایت حاصل کرنا اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک ایمان کامل ہو اور دوسرا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کمال ایمان حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا يُمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اجْمَعِينَ کہ تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کی میں اس کے نزدیک اس کے ماباپ اس کے آل و اولاد دنیا کے سارے لوگ اور ساری چیزوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں یعنی سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تب اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور ولی کمال ایمان رکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ ولی اللہ تبارک و تعالی کا جو ولی ہوتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور پھر دوسری چیز اتباع سنت نبوی اتباع سنت نبوی اس لئے ضروری ہے کہ ایک شخص اللہ سے تو محبت کرتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں یہ کیسے پتا چلے گا اگر ہم یہ سوچیں کہ کرامتوں کی بنیاد پر جان لیں تو کرامت یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں ہوا میں اڑ کر دنیا کے سامنے یہ بتا دوں کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو دنیا ہوا میں اڑ جانا یہ کمال نہیں ہے ہوا میں تو جوگی جیپال نے بھی اڑا تھا ہوا میں تو حضرت خاجہ غریب نواز کی کھڑاؤں بھی اڑ گئی تھی تو ہواوں میں اڑ جانا یہ جو ہے ولایت کی نشانی نہیں ہے اور یہ جو شوبدہ بازیاں ہوتی ہیں یا پھر یہ کی نظروں کا دھوکہ ہوا کرتا ہے یا پھر یہ کی خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کافر کے ہاتھوں پر بھی ہو جایا کرتی ہے میں نے واقعہ سنایا ہے نوری میا علی رحمت و رزوان جو حضور مفتی آزم ہند کے پیرو مرشد تھے ان کے پاس سے ایک سادھو گزرا تھا اور اس نے دیکھا دیکھ کر کے پہچان لیا یہ کوئی اللہ کے ولی ہے تو اس نے زمین سے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور کچھ اس پر بڑھ کر کے اس نے پھوکا اپنے پیالے میں ڈالا تو پیالے میں وہ کنکریاں پانی بن گئی حضرت نوری میا علی رحمت و رزوان نے بھی اس کے جواب میں زمین سے کنکریاں اٹھائیں کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور اپنے پیالے میں ڈالا تو وہ بھی پانی بن گئی لیکن آپ نے اپنے ایک مرید سے کہا تھا یہ پانی بھی سونگ لو اور اس کا پانی بھی سونگ لو وہ مرید سونگ لیا پانی جب وہ چلا گیا ہے تو نوری میا علی رحمت و رزوان نے کہا ہے دیکھو دھوکے میں مت آنا جو کام اس نے کیا ہے وہی کام میں نے کیا ہے جو کام میں نے کر دیا وہی کام اس نے کیا ہے اس کی بنیاد پر کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ کا ولی ہے یا حق پر ہے وجہ اس کی یہ ہے نوری میا علی رحمت و رزوان نے فرمایا کہ دونوں پانی میں تم نے فرق کیا پایا تو آپ کے مرید نے کہا کہ آپ نے جن کنکریوں کو پانی بنایا تھا اس میں خوشبو ہے اور اس نے جن کنکریوں کو پانی بنایا تھا اس میں بدبو ہے تو نوری میا نے کہا کہ یہ جو چیز یہ کنکریاں جو پانی بنی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے بنی ہے اور وہ جو پانی بنی تھی سادو کے ہاتھ پر وہ شیطان کی جانب سے کام ہوا تھا اس لیے وہاں بدبو تھی یہاں خوشبو ہے تو دیکھیں خرق عادت چیز تو کافروں سے بھی ہو جایا کرتی ہے اگر وہ تذکیہ نفس کرتا ہے تو اس لیے کرامتوں کی بنیاد پر ولایت کو نہیں پہچانا جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے قرآن نے جو اس کا پیمانہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو اللہ تعالی تمہیں اپنا دوست بنا لے گا اللہ تعالی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یعنی اگر کسی کی ولایت کو جانچنا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں وہ نمازوں کی پابندی یا سنتوں کی پابندی ہے یا نہیں اگر سنت کے خلاف وہ چل رہا ہے تو وہ کبھی بھی مقام ولایت حاصل نہیں کر سکتا ہے یہ قرآن کا پیمانہ ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اگر عمل کر رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور اگر سنتوں کے خلاف وہ جا رہا ہے تو اس کی ولایت کے چاہے جتنے ڈنکیں بجائے جائیں وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے تو یہ دو چیزیں ولی کے لیے ضروری ہیں ایک تو اللہ و رسول سے محبت اور اس کے تقاظے پر عمل کرتے ہوئے سرور کائنات کی اتباع سنتوں کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم سے ہو سکے کہ صبح و شام تمہارا اس حال میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی بندے مومن کے لیے کوئی کینا نہ ہو کوئی دشمنی اور کوئی دھوکے کی بات نہ ہو تو تم ایسا کر گزرو اللہ کے رسول نے فرمایا وَظَالِكَ مِنْ سُنَّتِ یہ میرا طریقہ ہے یہ میری عادتِ کریمہ ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کیا اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ظاہری اعتبار سے تو سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ سنتیں جو آزہ اور جوارہ سے متعلق ہوتی ہیں ایسی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے آپ کو ہر گلی کوچے میں ملیں گے آپ کو ان کے سروں پر ٹوپی داڑھی جببہ کببہ سنتوں بھرا لباس سنتوں بھرا طریقہ بالشت بالشت بھر ہونچا پیجامہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا سینے پہ ٹنگی ہوئی مسوا کے یہ ساری سنتیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی لیکن یہ جس کا تعلق دل سے ہے اس کے اوپر کون عمل کرے گا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ ان کے بس کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہوا کرتے ہیں خاجہ پاک اور ان کے جو ہیں خلفہ اور وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ ان سنتوں کے اوپر عمل کر پاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دین کی باتیں آتی ہیں تو دین کے معاملے میں ہم تساہلی برکتے ہیں لیکن جب اپنے نفس کی بات آتی ہے ایک پائی کے لیے ہم ہاتھا پائی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کسی کو معاف کرنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے لیکن معاف کر دینا اپنے ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی سے کوئی بدلہ نہ لینا اسے درگزر کر دینا یہ وہ سنت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں تھے ایک پہلوان سے کشتی ہوتی ہے ایک پہلوان سے جنگ ہوتی ہے آپ نے اسے زمین پر پٹک دیا اب اس کی کام تمام کرنے جا رہے تھے اور جیسے ہی آپ نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا ویسے ہوت بدبخت نے حضرت مولا کائنات کے چہرے اقدس کے اوپر تھوک دیتا ہے حضرت مولا کائنات نے تلوار نیام میں ڈال لیا اور چھوڑ دیا اسے اور کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ آپ نے جنگ کی حالت میں مجھے قتل کرنے کے لیے پٹک دیا تھا لیکن آپ میں نے آپ کی شان میں گستاخی بھی کی اس کے باوجود آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا حضرت مولا کائنات نے کہا اگر اب میں تجھے قتل کرتا میرے نفس کا اس میں دخل ہو جاتا لوگ یہ کہتے کہ میرے چہرے پر تھوکنے کی وجہ سے علی نے اسے قتل کر دیا ہے میں اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر جہاں شائع بابی ہو میں اسے بھی اسے بھی معاف کر دیا کرتا ہوں اور کبھی بدلہ نہیں لیتا ہوں یہ وہ سنت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ایسی سنتوں کے اوپر عمل کرنا یہ ہر قص و ناقص کی بس کے بات نہیں ہے بلکہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہی کر پاتے ہیں حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے خیمے میں ایک ہندو اس زمانے میں اس نے دیکھا کہ ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے بوتوں کی توہین ہو رہی ہے ہمارے بوتوں کی عبادت گزار جو ہیں اب ان کے خیمے میں جا رہے ہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے ہیں وہ ربہ سادہ غصے میں آتا ہے اس نے ایک ارادہ بنایا ارادہ یہ بنایا کہ اس نے آس تین میں خنجر چھپایا اور سوچا ان کا مرید بن کر کے ان کے خیمے میں جاؤں گا اور پھر موقع پاتے ہی میں ان کا کام تمام کر دوں گا نہ رہے گا باس نہ بجے گی باسوری اور اس طریقے سے جو ہے یہ جو دین نیا لے کر کے آئے ہیں یہ دین ختم ہو جائے گا خاجہ پاک کی بارگاہ میں کچھ اور عقیدت کیش بیٹھے ہوئے تھے وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے جب دوسرے لوگ چلے آتے ہیں تنہائی میں سر آتی ہے خاجہ پاک سر چھکا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر اچانک سر اٹھا کر کے کہتے ہیں جس ارادے سے آئے ہو ارادہ پورا کرو نکالو اپنا خنجر اور میرے سینے میں اپنا خنجر اتار دو وہ شخص گھبرا جاتا ہے کہ میں نے تو تنہائی میں یہ پلان بنایا تھا میں نے یہ منصوبہ کسی کو نہیں بتایا تھا آخر انہوں نے کیسے جان لیا ہے آقاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقو فراست المومن فینہو ينظر بے نور اللہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے نور سے دیکھا کرتا ہے آپ ذرا غور کیجئے خاجہ پاک کی زندگی کو تمام کرنے کے لیے وہ آیا تھا لیکن خاجہ پاک نے کہا کہ نکال اپنا خنجر میرے سینے میں اپنا خنجر اتار دے میں تجھے مارنے سے پہلے تجھے معاف کر دیتا ہوں یہ خاجہ پاک کی وہ سنت ہے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات نبوت سے خاجہ پاک نے حاصل کیا تھا تو ہر کس و ناکس کو یا اپنے دشمن کو معاف کر دینا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوا کرتا ہے حضرت خاجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنتوں کے اوپر کتنا عمل کیا آج خاجہ صاحب کا نام لے کر کے لوگوں کے درمیان گمراہی پھیلائی جا رہی ہے صوفی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے سلسلے چشتیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے اور سلسلے چشتیہ کی آڑ لے کر کے ہم جو ہے ڈھول تاشے اور باجے گاجے میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن خاجہ پاک نے سنت و شریعت کی کتنی حفاظت کیا تھا اور کتنی مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کیا تھا آئیے درہا ان کی زندگی میں جھانک کر کے دیکھیں خاجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پچاس مختلف مقامات کے اوپر سوال و جواب کیا جائے گا پہلے مقام پر سوال کیا جائے گا ایمان کیا چیز ہے ایمان کے شرائط اس کے اوصاف معرفتِ الہی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا اگر ان سوالوں کا وہ جواب دے دے گا ایمان کو بتا دے گا اس کے شرائط اوصاف اور معرفتِ الہی کے بارے میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب صحیح صحیح دے دے گا تب تو ٹھیک ہے نہیں تو وہیں سے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا یہ کافر کے لیے ہے دوسرے مقام پر فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا روزہ اور زکاة کے بارے میں پوچھا جائے گا اور دوسری باتیں جو کفر و شرک سے بچنے کی جو باتیں ہیں ان باتوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جھوٹ غیبت چغلی ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس نے جواب دے دیا تب تو ٹھیک ہے اور جواب نہیں دیا تو پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب تک وہ اپنے بد آمالیوں کی سزا بھگت نہیں لے گا جہنم سے اسے نکالا نہیں جائے گا اور تیسرے مقام پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس نے سنتوں کے حوالے سے جواب دے دیا تب تو ٹھیک ہے اور اگر جواب نہیں دے سکا تو پھر فرشتوں کی حوالے کر دیا جائے گا فرشتے اسے گریفتار کر کے بارگاہیں رسالت میں لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور آپ کی سنتوں سے یہ اعراض کیا کرتا تھا آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی رسوائی ہوگی بھرے محشر میں رسوائی ہوگی آدمی یہ چاہتا ہے میری برائیاں میرے ماں بات کے سامنے نہ جانے پائیں میری برائیاں میرے محبوب کے سامنے نہ جانے پائیں میری برائیاں میری بیوی کے بات کو معلوم نہ ہونے پائیں کیوں؟ اس لیے کہ اپنوں کے سامنے جو شرمندگی ہوتی ہے یہ شرمندگی بڑی رسوائکن ہوا کرتی ہے اس لیے سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اسے بھیجا جائے گا آپ اندازہ لگائیں کتنی شرمندگی ہوگی حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرنے کے بعد زار و قطار رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں افسوس شخص پر جو کل میدان محشر کی بھری بھیڑ بے سارے جہان کے ساتھ ساتھ سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائے ہو جائے گا آپ ذرا اندازہ لگائیں اگر وہاں پر ہم رسوائے ہو گئے تو ہم کس موزے شفاعت کی گزارش کریں گے یہ حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے یہ اس لیے نہیں بیان فرمایا ہے کہ تفریح تباہ ہو جائے نہیں بلکہ اپنے عقیدت کیش اپنے ماننے والوں کو تعلیم کے لیے بیان فرمایا ہے کہ تم ایمان کے بارے میں معلومات حاصل کرو فرائض و عاجبات کو سیکھو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک مت کرو وہ لوگ جو خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اوالیوں کی محفلے سجاتے ہیں بھولباجوں کی محفلے سجادے ہیں نماز روزوں سے غفلت برتے ہیں سنتوں کا مزاق اُڑاتے ہیں شریعت کا مزاق اُڑاتے ہیں وہ غور کریں وہ خاجہ پاک کی تعلیمات کا مزاق اُڑا رہے ہیں وہی اصل میں خاجہ پاک کے دشمن ہیں حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے نظر مان لینا یا وہاں پر نظر کی ڈوریاں باندھ دینا یا اپنی حاجت پوری کر لینا یہ چیز یا دنیا مانگ لینا یا کاروبار کی دعا کر لینا یہ خاجہ پاک سے محبت کی دلیل نہیں ہے دلیل یہ ہے کہ خاجہ پاک نے جو تعلیم ہمیں دیا ہے جو ہمیں تعلیم دی ہے جو طریقہ زندگی دیا ہے اس طریقہ زندگی کو ہم اپنائیں افسوس کی بات ہے یہ خاجہ پاک یا علیاء کرام انہوں نے دنیا سے بیزاری اختیار کی دنیا کو لاکھ مار دیا دنیا کو انہوں نے طلاق سلاسہ دے دیا لیکن ہم ان بزرگان دین کے پاس جاتے بھی ہیں دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہیں اور خاجہ پاک کی بارگاہ سے ہماری قوم نے جو چیز حاصل کی ہے ایک قوالی کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں کیا ہے جب سے خاجہ پاک نے سنتوں کے اوپر کتنی مضبوطی سے عمل کیا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں آدمی میدان محشر میں سرور کائنات کے سامنے رسوہ ہو جائے گا اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں ہمارے پڑوس کے ملک میں ڈاکٹر اقبال بہت ہی عالمی پیمانے کا شاعر گزرے ہیں ڈاکٹر اقبال نے اپنے دو شیر میں یہ بات کا اظہار کیا ہے اور کہتے ہیں کہ مولا تُو سارے جہان سے بے نیاز ہے لیکن اگر تُو مجھے اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے تب بھی تیری رحمتوں میں فرق نہیں پڑھنے والا اور اٹھا کر کے جنت میں ڈال دے تب بھی تیری بے نیازی میں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ساری دنیا اگر تیری عبادت نہ کرے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا اور ساری دنیا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادتوں سے بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالی سارے جہان سے بے نیاز ہے اور میں ہر ہر لمحہ میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں دنیا میں ایک سانس میں دو مرتبہ تیرا محتاج ہو جاتا ہوں ایک سانس اندر جائے تب ایک اندر سے باہر نکلے تب یہ سب تیری مشیت اور تیری رحمت سے ہے اگر تو میدان محشر میں میرے گناہوں کو بخش دیتا ہے تو پھر تیری بے نیازی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہو جائے اور میرا حساب لینا ضروری ہی ہے تو ڈاکٹر اقبال نے کتنی اچھی فکر دیا ہے کہ یا اگر بھی نہیں حسابم نہ گزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر کہ اگر میرا حساب لینا ضروری بھی ہو جائے تو میرے گناہوں کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پنہا میرے گناہوں کو سرور کائنات کے سامنے مت کھولنا مجھے سرور کائنات کے سامنے رسوا مت کرنا پورے محشر میں مجھے رسوا کر دے سارے جہان میں مجھے رسوا کر دے لیکن سرور کائنات کے سامنے رسوا مت کرنا یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس انداز سے مومن کی ہونی چاہیے حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر سنت و شریعت کا پاس و لحاظ کیا ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں سنت و شریعت کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آدمی شریعت کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل کر لیتا ہے تب جا کر کے اور ایک ایک چیز کی اوپر عمل کرتا ہے اور کچھ بھی اس میں کمی بیشی نہیں کرتا ہے تب جا کر کے وہ دوسرے منزل پر فائز ہوتا ہے جسے طریقت کہتے ہیں وہ لوگ جو شریعت اور طریقت میں فرق کرتے ہیں وہ خاجہ پاک کی اس فرمان کو دیکھیں دلیل العارفین میں حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کے ارشادات کو نقل کیا ہے اسی میں سے میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت خاجہ غریب نواز نے فرمایا جب شریعت کے ایک ایک حکم کے اوپر بندہ عمل کر لیتا ہے تب جا کر کے وہ طریقت کے منزل پر فائز ہوتا ہے اور پھر طریقت پر رہتے ہوئے طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے تمام حکام کے اوپر بے کم و کاس عمل کرتا ہے تب جا کر کے وہ تیسرے منزل پر فائز ہوتا ہے جسے معرفت کہا جاتا ہے اور اس پر پہنچ کر کے سارے حکام شریعت اور طریقت کو بجا لاتا ہے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتا ہے تب حقیقت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اور جب حقیقت کے درجے پر وہ فائز ہوتا ہے پھر اللہ سے جو مانگتا ہے وہ چیز اسے دے دی جاتی ہے مطلب کیا ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شریعت مستفعیہ کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے خواجہ پاک نے بتا دیا ولایت اور طریقت کے جو بنیاد اور بیس ہے وہ شریعت ہے بغیر شریعت کے طریقت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے آپ اندازہ لگائیں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج لوگ علم ظاہر کا مزاق اڑاتے ہیں اور علم ظاہری علماء کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن آئیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں پندرہ سال کی عمر تھی پندرہ سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے والد نے ایک باغ اور ایک پنچک کی وراست میں چھوڑی تھی اسی سے آپ کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا آپ کے علاقے کے ایک مجزوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی باغ میں آتے ہیں خواجہ پاک نے انگور کا خوشہ سامنے رکھا وہ بزرگ انگور سے تو کچھ نہیں کھایا انہوں نے اپنی گدڑی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور موہ میں چبا کر کے خواجہ پاک کے موہ میں ڈال دیا خواجہ پاک فرماتے ہیں دنیا میری نگاہیں دنیا سے اچاٹ ہو گئیں اور دل روشن ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کی طرف میرا دل جانے لگا میں نے باغ کو فروخت کر دیا اور اس کا سارا مال غربہ میں تقسیم کر دیا مطلب کیا ہے دل روشن ہو چکا تھا دنیا کی محبت دل سے نکل چکی تھی اللہ کے ہو کر کے رہ گئے تھے سارا مال و مطا نظر راہ خداوندی کر گئے تھے اور سب کچھ راہ خدا میں لٹا چکے تھے اب کیا چیز چاہیے تھا آپ تو انہیں جب دل روشن ہو گیا پھر کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن خاجہ پاک نے یہی پر بس نہیں کیا فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے وہاں سے سفر کیا میں بخارہ گیا سمرقند گیا بیس سال تک علم شریعت میں نے حاصل کیا ہے بیس سال تک آج تو آٹھ سال میں نو سال میں آدمی فارغ ہو جاتا ہے اور مولانا بن کر کے وہ گھومنے لگتا ہے بیس سال تک خاجہ پاک نے علم شریعت حاصل کیا ہے اور پھر اس کے بعد آئے ہیں تب انہیں طریقت کے منزل پر فائز ہوئے ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ علم دین حاصل کرنا ایک ولی کے لیے کتنا ضروری ہے اور ولایت کے لیے شریعت کتنی ضروری ہے آقائق آئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی ہے کہ اللہ کے رسول حجر پاک سے نکلے مسجد نبی شریف میں دو حلقے لگے ہوئے تھے کچھ لوگ ایک طرف بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کچھ لوگ ایک طرف بیٹھ کر کے علم دین کی باتیں کر رہے تھے اور علم دین سیکھ اور سکھا رہے تھے اللہ کے رسول نکلتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کلن علا خیر دونوں جماعت اچھائی اور بھلائی کے اوپر ہیں ہاولائے یقرؤون القرآن ویدعون اللہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کا مقدس کلام پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں انشاء آتاہم وانشاء مناہم اللہ اگر چاہے تو انہیں ماغی ہوئی چیز دے اور اگر چاہے تو نہ دے اور یہ لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تو معلم کائنات بنا کر کے بھیجا گیا ہے اور پھر علم دین کی جو محفل تھی اسی محفل میں اللہ کے رسول بیٹھ گئے یہ سرور کائنات کی سنت ہے جو حضرت خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو دن نہیں بیس سال تک اس سنت کے اوپر عمل کیا تھا اور علمی حلقوں میں بیٹھ کر کے اپنا دل بھی روشن کیا تھا اپنی دنیا بھی آباد کیا تھا اور آخرت بھی آباد کیا تھا تو خاجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنتوں کے اوپر کتنا عمل کیا ابھی تو اس کا آغاز بھی نہیں ہوا کل انشاءاللہ جو خاجہ پاک کے حوالے سے جو محفل عشاء کے بعد رکھی جائے گی اس میں یہ بیان کیا جائے گا کہ خاجہ پاک نے سنتوں کے اوپر کتنا عمل کیا ہے اور ان کے لئے تازیان عبرت ہے جو خاجہ پاک کے نام پر گمراہیت پھیلاتے ہیں اور صوفیت کے نام پر عوام کو گمراہ کرتے ہیں کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کی اس مسجد میں عشاء کی نماز کے فوراں بعد مختصر پرگرام ہوگا جس میں خاجہ پاک کے جو ہے شرعی زندگی اور سنت بھری زندگی کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا آپ حضرات کثیر تعداد میں اس میں شریک ہو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنتوں کے اوپر عمل کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین